بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت ہی آسان سی ٹپ فریج ساف کرنا ہمارے لئے تقریبا ہر کچھ دن کے بعد کا ایشو ہے اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے ساف کریں تو اس کے لئے بہت ہی آسان سی ٹپ ہے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر اور ایک چوتھائی کپ سر کا مکس کریں گے دونوں صرف یہ دو ہی انگریڈینٹ ہیں جن کو ہم نے آپس میں مکس کرنا ہے اور صرف انہی کی مدد سے آپ کے فریج کی جتنی بھی ملک کچھل ہے جتنی بھی اس پہ داغ دبے ہیں چاہے وہ سخت سے سخت داغ دبے ہی کیوں نہیں ہیں وہ اس سے آرام سے ساف ہو جائیں گے میں نے اپنے فریج پر اس کو اپلائی کیا ہے پہلے میں بھی پریشان ہوتی تھی کبھی وہ سابون لگا کے اور میں اس کو اچھے طریقے سے ساف کری ہوتی ہے دیکھیں سارے میں نے اس میں سے اس کے جو پارٹس ہیں وہ نکال دیا نیچے جو سبزی والا خانہ ہوتا ہے اس کو میں نے ہٹایا اور باقی بھی جو اس کے جالی ہوتی ہیں وہ میں نے ہٹا دیا تو دیکھیں سائیڈ والا جو پورشن ہے اس میں اچھا خاصا میل جمع ہوا ہوا ہے اور نیچے جو سبزی والا خانہ ہوتا ہے چونکہ پانی وہاں سے پیچھے والے حصے سے پانی نیچے گرتا ہے اور وہاں سبزی والے خانے کے نیچے بھی کٹھا ہو جاتا ہے تو ہر دوسرے تیسری دن اگر ہم اس کو صاف نہ کریں تقریبا ہر دوسرے دن ہی تو وہ اس میں اچھا خاصہ وہاں نیچے میل کو چل جمع ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ صفائی نہیں کرتے تو اچھا خاصے پھر داگ دھکے اور خاص طور پر جس جگہ میں ہم صاف کر رہی ہوں یہاں پر پلاہٹ سی جمع ہو جاتی ہے پلاہٹ سی جم جاتی ہے اور ایسے داگ ہو جاتے ہیں جو اترنا مشکل ہو جاتے ہیں اور اگر ہم خالی کپڑے سے صاف کریں صرف سابون سے ہی کریں تو وہ صاف نہیں ہوتے ہیں تو جب ہم اس آمیزے کو لگائیں گے اس مکسٹر کو لگائیں گے تو وہ داگ دھبے ارام سے نکل جاتے ہیں اگر بہت زیادہ دھبے ہیں بہت زیادہ دھبے ہیں جو صاف نہیں ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کپڑے سے یا صبی کی مدد سے آپ اس کو لگا دیں گے پورے پورشن میں جتنا بھی جہاں جہاں بھی داگ دھبے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو صاف کر لیں گے سپنج کی مدد سے اور یہ جو باریک پورشن ہے جس میں وہ جالی رکھنے کا جو حصہ ہوتا ہے اس پورشن میں وہ سپنج سے بھی صاف نہیں ہوتا تو میں اس کو برش میں وہ پیسٹ لگا کے اس کو پھر میں صاف کر لیتی ہوں تو اس طرح تمام جہاں جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب کی ہم صفائی کر لیں گے تو آرام سے یہ بہت ہی ایزی لی تمام میل کو چیلس کا صاف ہو جاتا ہے چاہے جکنائی ہے چاہے داگ دھبے ہیں یا کائی تھوڑی بہت ہو رہی ہو کیونکہ یہاں پہ اس والے پورشن میں وہ جالی رکھتے ہیں جو اس کے ہوتی ہے جو سٹینڈ ہوتے ہیں چونکہ وہ لوہے کے ہوتے ہیں ان کے جو ہوتی ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑا اس میں زنگ لگنا بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے یا تھوڑا بلیکش کلر کا وہ وہاں پہ دھبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح یہ سارا جو بھی مکسٹر تھا میں نے اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ اس کو لگا کر سپنج کی مدد سے میں نے اس کو لگایا اور تقریباً اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا دس پندرہ منٹ اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اس کو سپنج سے صاف کیا ایک دفعہ اور پھر میں نے اس پہ کپڑا مار لیا گیلا تو زبردست وہ بالکل سارا صاف ہو گیا یا ایک بھی دھبا اس پہ نہیں تھا باقی جو اس کا جو پارس ہوتے ہیں جو اس کے یہ سٹینڈ یا جالیاں ہوتی ہیں ان کو پھر سمپلی سابون کی مدد سے میں نے صاف کر لیا وہ آرام سے سابون سے صاف ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی تو اس طرح میں نے یہ تمام پارس کو دھولیا تھا اور ایک سائٹ پر رہ کے ان کو خوش کر لیا تھا اور فریج میں جب سپنج کی مدد سے مکسر لگایا تھا بیکن سوڈا اور ویننگر کا سرکے کا تو اس کو صاف کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ پہلے میں نے اس کو سپنج سے صاف کیا پھر میں نے گیلے کپڑے سے اس کو صاف کیا اور اب میں اس کو خوشک کپڑے سے اس کو خوشک کر رہی ہوں اب اس میں کوئی بھی ودبو نہیں ہوگی اب دیکھیں آپ کو کوئی بھی داغ دھبا اس میں نظر نہیں آرہا حالانکہ جو نیچے کا پورشن ہے اس پر بلکل پلاہٹ جم گئی تھی جس کو پہلے میں نے ایک کپڑے سے صاف کیا تھا گیلے کپڑے سے جو بلکل بھی صاف نہیں ہو رہا تھا تو اس کو پھر میں نے سابون لگا کر بھی صاف کیا تھا وہ سابون سے بھی صاف نہیں ہو رہا تھا جیسے ہی میں نے یہ مکسٹر لگایا ہے تو وہ سارا ایک منٹ میں مطلب تھوڑی سی ہی دیر میں وہ بلکل صاف ہو گیا آپ دیکھیں فریج بلکل نئے کی طرح چمک اٹھا ہے تو اس طرح کے داغ دھبے جب ہم نے صاف کرنے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست اور کا ہے کہ ہم سوڈ بیکنگ سوڈا اور سرکر کو مکس کریں گے تو فریج بلکل نئے کی طرح ہو جائے گا اور بلکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو اوپر ربر ہوتے ہیں دروازے پہ جو ربر سائیڈ پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ کائی اور میل جمع ہو جاتا ہے تو اگر ہم ان کو بھی برش کی مدد سے صاف کریں گے تو وہ بھی صاف ہو جائے گا اس کے بعد باہر بھی میں نے فریج کی صفائی کی تو میں نے اسی مکسٹر کو بوتل میں ڈالا ہے اس کا سپریے کیا ہے فورا ہی اس کو کپڑے سے صاف کیا ہے تو بلکل فریج چمک گیا ہے اور کوئی بھی داغ دھبا اس پر نہیں رہا تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اور آج کا یہ ٹوٹکا آج کا یہ حیک آپ کو کیسا لگا ہے یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے اور اس کو آزمانا ہے بہت ہی بہت ہی زبردست یہ ٹوٹکا ہے اسی طرح دیکھئے میں نے باہر سے بھی فریج کو چمکا دیا ہے جیسے کہ اندر سے ہم نے صفائی کیا باہر سے بھی اسی طرح ہی کیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ